اسلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں پندرہ اپریل دو ہزار تیز بہت ساری باتیں ہوئیں ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں بات کرنی ہیں لیکن جس سب سے ضروری چیز جس کے بارے میں آج میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گی وہ جو تین نقاط ہیں پاکستان جیورسٹس راونٹیبل کنونشن جو ہوا اس کے بارے میں اس کے علاوہ کافی باتیں ہوئیں پاکستان میں لالسنس کا پاکستان میں یہ جو نامعلوم افراد ہیں وہ جس طرح سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہ سلسلہ جاری رہا اور لیٹسٹ وکٹمز جائے ہیں ہمارے وہ سندھ کے پریزیڈنٹ ہمارے علی زیدی بھائی اور بچارے وقاص امجد جن کا دیکھا جائے تو پولٹیکس سے سیاست سے کوئی اس طرح تعلق نہیں تھا وہ تو بس بچارے زمان پر میں لوگوں کو سہریاں کراتے تھے افتاریاں کراتے ہیں اور وہ بچہ بس اس کے ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو ہے وہ جس کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کرتے ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے بہرحال یہ ظلم چلتا رہے گا اس ظلم کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں ایک ضروری بات یہ ہوئی کہ آج کے دن نوے دن جو ہیں پنجاب کے انٹرم سیٹ اپ کے جو پنجاب کا کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ اس کے پورے ہو گئے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ نوے دن کے بعد اسمبلی کے تحلیل ہونے کے یہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو چلے جانا چاہیے کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے الیکشن کر آئے ہیں اب تک الیکشن ہو جانے چاہیے تھے ان کو اپنے گھر چلے چلے جانا چاہیے تھا لیکن اب نوے دن پورے ہونے کے بعد ان کا کسی بھی قانونی آئینی نقطے سے کسی بھی کوئی جواز ہے ہی نہیں تو ان کو تو اپنا موسیل نکوی صاحب کو اپنا بوریہ بستر پیک کر کے اور اب اپنے گھر نکل جانا چاہیے اچھا جی جو میں نے آپ کو بلکل ویڈیو کے شروع میں بات کہی تھی کہ تین امپورٹن نقاط جو پاکستان جورسٹ رام ٹیبل کنونشن ہوا اس کے بارے میں اس کے بات کرتے ہیں تو جی یہ ایک بہت ہی تاریخی ایونٹ تھا جو کہ ہوا یہ گول میز کانفرنس جو ہوتی ہے جس میں پاکستان سے یا جس میں سارے جو بکلا ہوتے بہت ہی سینئر ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جو لائرز ہوتے ہیں جو بار اسوسییشنز ہوتے ہیں ان کے بہت سینئر مہمران جو ہیں وہ یہ ملتے ہیں اور یہ جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ کانسٹیوشن کے آئین کے جو نقاط ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتچیت کریں اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں شاید ایک ہی دفعہ پہلے ہوا ہے آئین ہوتا ہے جو ملک کا قانون ملک کا کانسٹیوشن ہوتا ہے وہ کسی بہت ہی گہری قسم کے بہت ہی زیادہ انڈینجرڈ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ گریو تھریٹ اس کو ہوتی ہے اس وقت وکلا جو ہوتے ہیں سینئر وکلا ملتے ہیں اور یہ وہ وکلا ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے کانسٹیوشنل پیٹیشنز دائر کرنا اور آئین کے ہی مطابق کام کرنا کئی بڑے بہت ہی زیادہ سینئر بہت ہی زیادہ ریسپیکٹیبل نام تھے جن لوگ ملے اعتزاز احسن صاحب تھے سلمان اکبر راجہ تھے ایڈوکیٹ حامد خان صاحب تھے لطیف خوصہ صاحب تھے اور بڑی اچھی بات یہ تھی کہ یہ پولٹیکلی اگر دیکھا جائے تو بڑی ڈیورس رہی یہ والی میٹنگ کیونکہ اور بہت کلیرلی جو ہے وہ لطیف خوصہ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر پولٹیکلی دیکھا جائے تو تو ہمارا تعلق جو ہے وہ بھٹر صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے لیکن ہم سیاست میں جانے سے پہلے وکیل ہیں اور اس حساب سے ہم ایک نیوٹرل ہو کے ایک ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہماری جو رائے ہے اور جب جہاں کونسٹیوشن آئین اور قانون کی جہاں تک بات آتی ہے تو ہمارے ہمارا ساتھ کلیرلی انسانوں نے کہا کہا کہ جی وہ تمام یہ ایک کنسنسس تھا کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جب تک آئین کے مطابق چلے گا آئین کی کو سامنے رکھے گا آئین کے مطابق فیصلے کرے گا آئین کو سیف کارٹ کرے گا تمام وکلا نے تمام بار اسوسییشنز نے یہ بات بہت کلیرلی کہہ دی کہ وہ اُن ہی کورٹس کا ساتھ دیں گے اچھے جی تو اب میرے پاس جو ان کا جو ایک پریس ریلیز ہے وہ ہے میرے سامنے ان کے جو تین نقات ہیں جو اس کو سمرائز کرتے ہیں ان میں سمومے ایک ایک کر کے آپ کو پڑھتی ہوں اور بہت جلدی سے اس کی سمری آپ کو بتا دیتی ہوں تو جی سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ الیکشن کو پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں جس طرح کے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے بلکل اس طرح سے فوراں سے پہلے فوراں سے پیشتر جن تاریخوں میں پہلی مارچ اور چار مارچ کے آرڈرز جو سپریم کورٹ میں دیئے ہیں ان کے مطابق فوراں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ سننے کی نہ سمجھنے کی نہ کوئی اس کے مزید کوئی بحث مباہسے کی بات ہے آئین کا تقاضہ ہے اور الیکشن وقت پہ ہو جانے ہیں دوسرا نکتہ ان کا یہ تھا کہ کہ یہ جس سپریم کورٹ کے ججز کے آپس میں جو بھی کوئی شکوے شکایات ہیں یا جو بھی جس مقابلے میں جس معاملوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے وہ بالکل جس طرح کیونکہ یہ سب سے زیادہ ملک کا سپریم سب سے بڑا سب سے زیادہ موتبر کورٹ ہے تو یہ اپنے جو آپس کے معاملے ہیں ان کو اسی ڈگنیٹی اسی رسپیکٹ کے جو کہ اس اتنے بڑے ادارے جو اتنا بڑا سجھا لیں گے کسی اور ادارے کا کسی اور شخص کا اس کے بیچ میں بولنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا تیسرا اور آخری نقطہ مطلب یہ کہ بلکل کلیرلی طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو اسیمبلی ہے جو ناشنل اسیمبلی ہے جس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو کمپرمائز کرا جائے گا سپریم کورٹ کو جوجز کے خلاف مہم چلائے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلائے جا رہی ہے تو اس بار جو جتنے بھی یہ بکلہ ہیں جو جتنے بھی اس ورانگ ٹیبل کے جو پرٹسپنٹس تھے جو کہ مجورٹی ملک کے سینئر اور بہت زیادہ سینئر اور بکلہ ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایسے کسی بھی لیجسلیشن کا پارٹ نہیں بنیں گے نہ ہی اس کو سپورٹ کریں گے نہ ہی اجازت دیں گے جس سے کہ سپریم کورٹ کی ڈگنٹی ان کی ریسپیکٹ اور یا اس کی کسی بھی طرح ان کے رتبے میں کمی آئے تو یہ تو جو تھے بلکل تین سامرائز ہوئے پوائنٹس تھے پریس ریلیس کے جو راؤنٹیبل گول میز والی کانفرنس تھی آگے دیکھئے جی الیکشنز بلکل اب آئے جا رہے ہیں پیچھے میں دوسرے بھی کام ہو رہے ہیں جو کہ ہماری امپورٹٹ حکومت کسی طرح صدر نہیں رہی ہے وہی عام سادہ لباس میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا دوسرے ورکر ہوں ہماری جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی ہم پر امن احتجاج بھی کریں گے اور ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے نیا پاکستان ہب ہم لے کر رہیں گے پاکستان زندہ پال